اللہ پر ایمان فرستو پر ایمان وَقُوتُو بھی اس کی کتابوں پر ایمان کتابوں پر ایمان کا مطلب صرف یہ کہنا ہے اے اللہ جتنی کتابیں تو نے نازل کی میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں یہ اجمالی ایمان لیکن عمل کی بات وہ صرف یہ قرآن جو اللہ تعالی نے نازل کیا عمل کے اعتبار سے یہ ہے اب دیکھیں کتابیں سب ماننی ہیں لیکن جملہ کیا بولنا ہے یارب جو تونے نازل کی میں ان پر ایمان لاتا ہوں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آج تو رات انجیل جس کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے بائبل لاکر رکھ دے تو تم نے یہ نہیں کہنا میں اس کو مانتا ہوں یہ نہیں کہنا کیوں؟ کیونکہ اس میں تحریف ہوئی ہے اس میں تبدیلی ہو چکی ہے اگر تم یہ کہو کہ یہ آسمان والے رب کی کتاب ہے غلط ہے یہ کہنا ہے جو اللہ نے نازل کی میں ان کو مانتا ہوں اور عمل کس کے اوپر کرنا ہے اس کے اوپر انتو من اب اللہ وملائکتی وکتبی ورسولی اللہ کے رسولوں پر ایمان رسول کتنے ہیں یہ معروف ہے ایک لاکھ چوبیس ادار لیکن یہ پکی گنتی نہیں ہے جب بھی آپ یہ بولیں تو ساتھ تقریباً کا لفظ بول دیں کیونکہ کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں آپ نے یہ کہنا ہے اللہ کے جتنے انبیاء اور رسول میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں کیونکہ اگر آپ ایک لاکھ چوبیس ادار کہیں گے یہ پکا تو ثابت نہیں ہے اگر ایک بھی کم ہوا تو تم نے اضافہ مان کے غلط کر لیا گمراہ ہو گئے اگر ایک بھی زیادہ ہوا ایک نبی کا منکر ہو کے کفر تک پہن جاؤ گے اس وجہ سے یہ جملہ بولنا ہے میں اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتا ہوں یہ جملہ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں وَرُسُلَنْ قَدْ قَسَسْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلَنْ لَمْ نَقْسُسُمْ عَلَيْكَ کچھ رسولوں کا ہم نے تمہیں بتایا ہے اور کچھ کا ہم نے تمہیں بتایا نہیں جب اللہ نے بتایا نہیں تو ہمیں کیا پتا کتنے آئے ہیں اس وجہ سے یہ جملہ بولنا ہے میں اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتا ہوں